اب جو ہے کن کاموں سے روجہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی اب جاننا ضروری ہے تو بھول چوک سے کھانے سے روجہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی بخاری کی روایت اللہ قرصہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھول چوک سے کھا لے تو اس نے اللہ نے اس کو کھلایا پلایا اپنے روجہ کو پورا کرے یعنی اگر کنی بھول چوک سے کھا لیا اس کو یاد نہیں رہی کچھ چیز دیگی اور ان نے اٹھا کے کھا لیا یا اس کو معلوم ہی نہیں گھر میں کوئی تھا نہیں اور اس نے دیکھا روز کی طرح آیا کھانا کر اس کا وقت تھا اور انہیں آ کر کھانا کھا لیا چاہے پورا بھی کھا لیا ہو علم آج کے بارے ہم کہتے ہیں کہ پھر اس کو اللہ نے کھلا ہے پورا بھر پیڈ بھی اس نے کھایا ہو تو اگر کس نے کھا لیا لیکن اس کو پھر وہ روزہ کیوں پورا کرے اس کو روزہ کو پورا کرنیے تو کئی لوگوں کو بھول سے کھا لیا اب چھوڑو اب کھائی لو دو لکمے میں یاد آ گیا اس کو لیکن اب انہیں سوچا کہ آپ کھائی لو ٹھیک ہے اب تو ایسا نہیں کرے اس کو وہی طرف کر دے یادمی نہیں کہ آپ کھات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے ابھی تو خاؤ پیٹ تو بھول تو ایسا ہو نہ کرے وہ اس کے بعد میں روزہ مکمل کر سکتا ہے